اسلام علیکم میں ہوں ہنزلہ مصطفیٰ اور آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ کافی خطرناک ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے ایک آج ایسا گھر ڈونڈا ہے جو کہ پانچ سال پہلے اس وجہ سے بند ہو گیا تھا کیونکہ یہاں پہ جن بہت تھے یہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور کہا جاتا ہے یہ قبرستان کے اوپر بنایایا تھا ہمارے ساتھ ان کے مالک بھی موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں وہ آنے والے ہیں ہم ان سے مزید پوچھیں گے کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا تو چلیے ہم گھر کے اندر چلتے ہیں میں گھر کے اندر آگیا ہوں اور یہاں پہ کنسٹرکشن کا سماعہ بڑھا ہوئا ہے اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ کام چل رہا تھا اور چلتے کام کے دوران ہی انہیں کام چھوڑنا پڑا اب میں گھر کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ گھر باہر سے لگتا کیسے ہے تو کامرامین آپ پلیز یہاں پہ آجائیں اور یہ پورا گھر آپ دکھا دیں موسیقا گھر آ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تو جیسے کوئی رہتا ہو کیونکہ دیکھیں ہر چیز ویسے ہی ترو تازہ پری ہوئی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کل ہی کوئی یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہو مطلب بندہ دنگ رہ جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے اب میرے ساتھ تھوڑی دوئر میں موجود ہوں گے گھر کے مالک مکان ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ آخر ہوا کیا تھا ایسا کہ انہیں گھر چھوڑ کے جانا پڑا آخر اتنی مجبوری تو تھی کہ انہوں نے ہر چیز ویسے ہی چھوڑ دی یا مجھے لگتا ہے انہوں نے یہاں پہ اٹھانے کی کوشش کی ہوگی لیکن کچھ ایسے مسائل ہوئے ہوں گے کہ وہ اٹھا ہی نہ سکے ہوں گے ہاں میرے ساتھ موجود ہیں گھر کے مالک مکان جو کہ پانچ سال پہلے اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے دانش بی بتائے گا آخر اس گھر میں کیا ہوا تھا کہ آپ کو یہ گھر چھوڑ کے جانا پڑا ہم نے یہ پڑاٹ پورے پانچ سال پہلے لیا تھا جیسے ہم نے یہ پڑاٹ دیا تو پھر ہم نے سوچا کہ کیونہ کنسٹرکشن کروائی جائے اور ہم نے کنسٹرکشن شروع ہی کروا دی تھی لیکن ہمارے ساتھ یہ سوسائٹیز جو ہمیں بتاتے تھے کہ یہاں جنات کا سایہ ہے لیکن ہم نے کسی پر یقین نہیں کیا کیونکہ اتنی اچھی جگہ ہمیں اتنے کم پیسوں میں میرے رہی تھی تو کیوں ہم نار نال لیتے جیسے ہی کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تو پھر روزانہ کی چیزوں کا گم ہو جانا ہمیں ساتھ والی سوسائٹیز کے لوگوں نے بہت سمجھایا کہ یہ گھرنار ہیں لیکن ہم نے پھر بھی ان کی باتوں میں یقین نہیں کیا لیکن جب بھی کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تو روز بر روز نئے واقع ہونے لگے اس گھر میں جنات کے نشان ایک یہ بھی ہے جیسے ہم اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گرمی پسینہ شروع جب آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں ہم پسینے سے شروع بھول ہو گیا اب مجھے اس درخت کے بارے میں بتائے گا آپ نے پہلے میں مجھے اس درخت کے بارے میں منع کیا تھا کیا وجہ تھی آخر آپ نے مجھے منع کیا اس درخت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے قبر تھی جس کے وجہ سے اس کے ساتھ جاتا ہی انسان کچھ عجیب سا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی اور دنیا میں آگئے اس درخت کے پاس جاتا ہی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شیطانی قوت آپ کو اپنی طرف کھینج رہی ہو انسان اپنے طرف ایک طاقت محسوس کرتا ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینجتی ہے جو آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے بہت بہت شکریہ دارش بھائی اب ہم اس گھر کو پورا دیکھیں گے یہاں پہ کون کون سی قوتیں ہیں اب ہم گھر کے اندر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ آخر ایسا کیا ہے جس سے یہ دھر کے چلے گئے تھے اندر جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں میں اپنے ساتھ ایک ڈیوائیس بھی لیا ہوں جس سے ہمیں یہ بتا چلے گا کہ اگر کوئی جن بھوت یہاں سے گزرتے ہیں تو یہاں پہ رنگنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس لئے خطرے کوئی بات نہیں ہے ہم آیتو کرسی کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آئیے میرے ساتھ چلیں یہ ان کا شاید کوئی سٹور روم تھا شاید سٹور روم تھا آپ کا دی 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 سٹور روم ہے مارا لگتا ہے آپ نے یہ بہت جلدی میں سب کچھ چھوڑا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں کنسٹرکشن کا پورا سمان پڑا ہوا ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے کوئی ایسے اثرات نہیں ہوئے ورنہ یہ ڈیوائیس آن ہو جاتی دانش بھئی یہاں پہ نہیں ہے اب آگے چلتے ہیں وہ روم ہم نے دیکھ لیا اب اس روم میں آتے ہیں کیا ہے ماں یہ کیا ہے توباں توباں یہ ثبوت مل گئے ہمیں کہ یہ واقع ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہاں سے دھواں بھی یہاں سے نکل رہا ہے یہ آپ دیکھیں دیکھیں سر یہاں پہ آگ جڑا گئی ہے مجھے رکھتا ہے دانش بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کیونکہ اب یہاں پہ آگ کا لگنا ناممکن ہے کیونکہ آبادی یہاں سے کافی دور ہے کوئی اور یہاں پہ آنے سکتا ہو جی کیسے لگی آگ اس کے پیچھے ضرور کچھ ہے یہاں پہ ضرور کچھ ہے اب ڈیوائس ہمارے ساتھ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے وہ دور دور ہم سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ڈیوائس سے پتہ چل جانا تھا ہمیں لیکن وہ ڈیوائس کے دائرے میں بھی نہیں آ رہے ہیں دانش بھی آ پہ دانش بھی یہاں کوئی اور ہے دانش بھی وہاں پہ آ پہ دانش بھی دانش بھی تو یہاں پہ ہے تو پھر دانش بھی اپنے آواز سنی تھی وہ والی کون تھا وہاں پہ اب ہم نے یہاں پہ آواز سنی دانش بھی کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دانش بھی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ مجھے اچھے کر رہے ہیں ہم نے یہ سمان چھوڑا تھا آہ کے بہت سے یہاں رہے ہیں یہ دوسرا کمرہ ہے شاید دانش بھی آپ کا پہلے وہ آگ اس کمرے میں اب دوسری بار ہم نے وہ آواز سنی یہاں پہ ضرور کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے دانش بھی گرمی سے ہمارا بورا حال ہے لیکن پھر بھی ہماری ڈیوائس نے ایسی کوئی ڈیڈیکشن نہیں دی کہ جس سے پتہ چلے یہاں پہ جیننے اب مجھے لگتا ہے ہمیں درخت کے قریب جانا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ڈیوائس بلکل یہاں پہ رنگ سٹارٹ ہو گئی تھی یہاں پہ ضرور کچھ ایسا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کون ہے یہاں پہ گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ دانش بھی مجھے نہیں لگتا یہ جواب دیں گے لیکن انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں کچھ بھی یہاں پہ برا ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اس کمرے میں آئے پلیز چلیں دانش بھائی یہاں پہ ضرور کچھ ایسا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں اگلی بار جب آؤں اپنی پوری ٹیم کو لے کر یہاں پہ رہا ہوں اور اس جگہ کا دوبارہ وزٹ کرو اور انہیں بھی دکھاؤں کہ یہاں پہ ضرور کچھ ایسا برا ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے آج اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور میں پار ٹور کی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آؤں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دانش بھائی بہت بہت شکریہ آج آپ تمہارے ساتھ تھے آپ نے بورا میں گائٹ کیا